یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے کی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ملتان بھر میں ریلی اور سیمینار ملتان میں چائل پروٹیکشن بیورو کے بچوں کی جانب سے ریلی سماعت اسلامی کی درہ دمام کشمیر مارچ کیا گیا رزا ہال نشتر یونیورسٹی اور نشتر اسپتال میں تھا غاریب کا احتمام برچم کورسائی کی گئی وائس چانسلر پروفیسر احمد اجاز دکن سبائی سمبری سبین گل ندیم کوریشی سمیت ڈاکٹر نرسی پارا میڈکس کی بڑی تعداد مشرکت کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی بہاولپور میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے چیئر پرسن پیچے شہرہ علیہ السان کی قیادت میں ریلی عیدگاہ سے لے کر چوک فوارت تک ریلی نکالی گئی اڈیشنلی ڈیپٹی کمیشنر احسان الدین جمالی ڈی جی پی آ چے سمیرہ ربانی اور عزمان چوہدی سمیر دیگر کے شرکت ادھر بہاول نگر میں ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں کا منفرد انداز انسانی جسموں سے لفظ دے کشمیر لکھ کر اظہار ایک جہتی کیا سن لے سارا ہندوستان کشمیر بنے گا پاکستان ملتان میں ہندو برادری بھی کشمیری بھائیوں کے شانہ بچانہ مندر میں خصوصی پوجا پاک کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کر آئی خواتین اور ننے بچوں کی شرکت ہندو خواتین کا کہنا ہے کہ بھارت ایک انتہا پسند ملک ہے جس کے ٹکڑے ہو کر رہیں گے بھول اور سن نہیں سکتے لیکن دل کشمیریوں کے ساتھ ہیں دھڑکتے سرگودہ میں کشمیری ڈے کے حوالے سے قوت غوائی اور سماعت سے محروم افراد کی ریلی قوت غوائی سے محروم افراد کے ہاتھوں میں کشمیری پرچم نارے بازی کرتے ہوئے کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کیا خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں سرگودہ میں کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے شہروں کی بڑی تعداد سرکھوں پر آ گئی جلے انتظار میں درشتہ مام ریلیوٹ سامیدان طلباء طالبات میں کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے ملی لغمے پیش کیے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بلال فیروز جوئیہ ڈیپٹی کمیشنر نائلہ پاکر سرکاری افسران ملازمین تاجر برادری اور طلباء طالبات کے شرکت درخازی خان میں یومی جہتی ہے کشمیری ڈیپٹی کمیشنر آفس میں سارن بجایا گیا ایک منٹ کی خاموشی بوائی سکاؤٹس اور دیگر نسلامی تھی ہاتھوں کی طویل زنجیر بھی بنائی گئی وزیر مملکہ زرزاج گل محمد حنیف خان پتافی ایم پی اے ڈاکٹر شاہینا نجیب کوسا سمیت دیگر کی شرکت زلہ انتظامی کی جانب سے سیمینار کا بھی احتمال کیا گیا کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر بحث بچوں کی تغرینیں اور ٹیبلوز پیش مانگ رہی ہے آزادی کشمیر کی واتی رحمیر خان میں ڈی پی اوزر سرفرات کی قیادت میں ریلی کشمیریوں سے اظہار یا کہتی کرتے ہوئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی پاکستان ایک سرویس سوسائٹی کی جانب سے بھی تقریب ہوئی میجر ریٹائر سرفرات کیپٹن ریٹائر سیف اللہ نیازی سرکاری اوپیسرز سیاستی اور سماجی شخصیات کے شرکر دوسری جانب جماعت اسلامی کی جانب سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئے جنت نزید کشمیر ازادی تقدیر یومی یک جہتی کشمیر میہوالی میں کشمیریوں پر ڈھائے گئے مظالم کے خلاف کشمیر ریلی کے آدھر ڈیپٹی کمیشنر عمرشت چٹھا اور ڈی پیو مستنصر پیروز نے کی سی اوڈیوکیشن وزیر آغا اسسنٹ کمیشنر فرحان مجتبہ پیٹی ایدلائی صدر شاہد حمید خان سمیت شہریوں اور بچوں کی کثیر سادات میں شرکت محاول پور میہی کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف تقریب کا احتمام نجی سکول کے بچوں کی جانب سے مقلب ٹیبلوز پیش ڈیپٹی کمیشنر رحسان جمالی زلی صدر پی ٹی آئی تحسین نواز کردی زی سمیرہ ملک کے شرکت دوسری جانب کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے جماعت اسلامی کیڈیلی سید دشان اکتر اور دیگر قائدین کی سربراہی میں ریلی فرید گیر تک پہنچی سنا ہے بہت سستا ہے خون بہاں کا ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں مظفر گڑ میں ذرا انتظامیہ بھی پیش پیش ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے ریلی کا نکانت کیا گیا شرکا کی بھارت مخالف شدید ناربازی ڈیپٹی کمیشنر امجد شواب ترین ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ایڈیشنر ایڈیشنر سمیر سرکاری افسران تاجران سیبل سوسائٹی اور صحافتوں کی شرکت پوری قوم یک دبان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے اظہاری ایک چہتی کے لیے ترائی کی عبام سڑکوں پر نکل آئی پورے والا تونسا اوششریف کوٹ ادو دنیا پور لیاقت پور جہانیہ سمیر جنہوں بھی پنچاب بھر میں ریلیاں اور سیمینارز ایک منٹ کی خاموشی پھر کشمیری طرانوں کی گھونچ دلائی انتظامیاں مکاتب اے فکر محکمہ ریوینیو سیاستی اور سمالی شخصیاں سامیت تمام سرکاری داروں کی افسران اور ملازمین اور شہریوں کی شرکت تونسا شریف میں جواتے اسلامی کے درہ تمام کلمہ چوتھ پر احتجاجی جلسہ بھارچی بدریازم نرندرہ موڈی کا پتلا جلا دیا گیا ہاتھوں کے زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہاری ایک چہتی میاں چنو میں موٹر وے پولیس کے جانب سے ٹول پلازا پر تقریب بدریوں کے جانب سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ظلم پر ٹیپلو پیش ادھر لیا کے ایم سی ہائی سکول میں پروگرام طلبہ و طالبات نے تقاریر اور ملی نغمے پیش کی ملتان میں کشمیری بھائیوں سے اظہاری ایک چہتی کے لیے تادر برادری بھی پیش پیش پانچ فروری کی مناسبت سے کینٹ بازار مکمل طور پر بند رکھا گیا اینرویل انٹرنیشنل تنظیم کی درہ تمام بھی تقریب کا انکانت کیا گیا جزوانہ دورانی شاہد نسین آئیشہ مذر یاسمین مشتاق سمیٹ سماجی کارکنان خواتین کی بڑی تعداد میں شرک لائیہ میں کشمیریوں سے اظہاری ایک چہتی کے لیے سپورس ریپارکمنٹ کے درہ تمام فوٹبال میچ ہوا گرمنٹ کالج لائیہ گراؤنڈ میں کھلے گے میچ میں کروڑوں لائیہ کے ٹیموں کا مقابلہ مہمان خصوصی ایسسٹن کمیشنر نیاز احمد نے کھلاری میں نامات تقسیم کیے سابق صدر بار ارشد اسلم نے ایسی کو روایتی پگڑی پہنائی مزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار تین روزہ نیجی دورے پر ملتان پہنچ گئے آج جات اپنی نحاشگاہ گرین بیو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں قیام کریں گے کل راجن پول کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے مختلف وقت کی موقع سنگیہ بنیاد افتتابی کریں گے قبائلی امائدین پارٹ گہددان اور کارکنان سے ملاقاتیں بھی کریں محکمہ اوقاف ملتان کا موڈل مساجد کا منصوبہ تاخیر کا شکار اسی لاکھرفے کے فنس منظور ہوئے دو سال گزر گئے تحال منصوبے کے لیے جگہ بھی منصوب نہ کی جاتا کی موڈل مسجد میں تمام جدید سہولیات بھی فراہت کی جانی تھی لودرا میں بیروزگار پی ایس ڈی سکالرز کے لیے خوشخبری ایچ ای سی نے انٹرم پلیسمنٹ آف پی ایس ڈی کا دارہ کار بڑھا دیا ہار ایڈوکیشن کا فریش پی ایس ڈی کو کالجس میں لگانے کا فیصلہ ایچ ای سی نے کالجس سے خالی سامیوں کی تفصیلات مانگ لیں ایک ماہ کے اندر پرنسپل سے رسامندی فراہم کرنے کی استعداد افراجات ایچ ای سی ورزاست کرے گا شہر اولیہ میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام ملتان ویس منیجمنٹ کمپنی نے عبامی رابطہ فورم کے نام پر نئی روایات کا آغاز کر دیا کمپنی ہیڈ آفیس میں قائم عبامی رابطہ فورم میں سماجی اور سیاسی شخصیات کی آمد پی ٹی آئی سٹی کے صدر ادنان ڈوگر بابر شاہ شہباز کوریشی اور وہاب خان نے اپنے ایڈیاز کے مسائل کی نشاندہی کی کمپنی نے تھرڈ پارٹی کنٹریکٹر کے دریئے تیم سو سینٹری ورکرز کی فدمات ہاسی کی